اسلام علیکم میرے عزیز ہم وطنوں میں ہوں آپ کا مذبان عاشر عظیم خان فابیعی ایلہ ربی کماتو کذبان میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پر لاکھوں کروڑو درود اسلام آج بھانمتی کے کمبے نے یعنی کہ تجربہ کر بھانمتی کا کمبہ تجربہ کر تباہی کرنے والے تجربہ کر چوروں نے آج ایک پریس کانفرنس کی اور عمران خان صاحب کے وائٹ پیپر کا آج جواب دینے کا فیصلہ کیا گیا اس بھانمتی کے کمبے کے اندر یہ جو حکومت ہے جتنی پریس کانفرنس کرتی ہے نا اگر اتنے کام کر دیتی تو پاکستان کی عوام کو اب تک ریلیف مل جاتا یعنی کہ یہ ایک سو بیس لوگوں کی کابینہ ہے اور صرف ایک شخص کو عمران خان کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے پریس کانفرنس کی جاتی ہے یا پھر اقتدار کو انجوائے کیا جا رہا ہے کسی کو پکڑ کے مار دیتے ہیں کسی کے اوپر کیسز کروا دیتے ہیں یہ ساری چیزیں تو شلطی رہیں گی لیکن عوام تو کیونکہ بھیکاری ہے بھیک مانگتی رہے گی پاکستان کی عوام ان سیاستدانوں سے اور ان کی غلامی کرتی رہے گی ہم نے کسی ایسے بندے کو پاکستان نہیں نوازنا جس نے شروع سے خود کو کھڑا کیا اور وہ جانتا ہو کہ گراؤنڈ ریالٹی کیا ہے کھار بھان ماتی کے کمبے نے آج پریس کانفرنس کی اور اس میں وفاقی وزیر خزانہ عساق دار صاحب احسن اقبال صاحب اور آیاز صادق صاحب مریم عورن زیب صاحبہ خورم دستگیر صاحب اس کے بعد وزیر ملکت برائے خزانہ آئشہ گوز پاشا صاحبہ تارک باجوہ صاحب تارک پاشا صاحب اور بہت سارے لوگ موجود تھے یہ لوگ پاکستان کی ایکانومی کو بہتر کرنے کے لیے رکھا گیا ہے جبکہ یہ لوگ آ کر پریس کانفرنس کر رہے ہیں کہ عمران خان نے جو بھی اشاریے جمع کروائے ہیں وہ بلکل غلط اشاریے ہیں ان اشاریوں کے اندر کسی بات کی کوئی تصدیق نہیں ملتی اب انہوں نے کہا کیا پریس کانفرنس کے اندر انہوں نے پریس کانفرنس پہ کہا کہ تحریک انصاف کا معشیت پر جاری وارنٹ پیپر مسترد کرتے ہیں پی ٹی آئی کے وائٹ پیپر جھوٹ کا پلندہ گمراہ کنے بنیادی اور معاشی حقائق کے برقس ہے معاشی استحقام کے راستے پر گامزن ہیں پاکستان ڈیفالٹ نہیں کرے گا ڈیفالٹ کی گردان اب بند ہونی چاہیے مہنگائی کو روکنا حکومت کا اولین اجنڈا ہے لیکن اس میں بتدریج کمی ہوگی آئی ایم ایف پروگرام مکمل کریں گے سعودی عرب اسی ماہ مالی امداد فرام کرے گا چین سے بھی کرزہ مؤخر ہونے والا ہے تیس جون دو ہزار تیس تک ملک کو معاشی لحاظ سے بہتر سطح پر لے آئیں گے ذرہ مبادلہ کے ذخائر بھی بہتر پوزیشن پر ہوں گے ہم سرکاری اداروں کی نجکاری کریں گے موجودہ معاشی صورتحال اس حکومت کے آٹھ ماہ کے اقدامات کا نتیجہ نہیں ہے یعنی کہ آٹھ ماہ کے جو اقدامات کیے گئے یا موجودہ سیاسی صورتحال کی وجہ سے یا معاشی صورتحال جو ہے وہ پی ڈی ایم کی جماعتیں اپنے سر پر نہیں لینا چاہتی وزیر خزانہ ساکڑار صاحب جو ہے وہ صرف اور صرف اپنے جو اپوزیشن پر بیٹھے جو آپ کے پہلے وزیر خزانہ تھے پی ڈی ایم کی جماعتوں کے مفتا اسماعی صاحب ان کو اس شخص نے ہٹایا صرف نواز شریف کو یہ کیا کیا کہ وہ ڈالر کو بھی سستہ کر دے گا اور پیٹرول کو بھی سستہ کر دے گا جیسے ان کی عمامی قبولیت جو ہے وہ پھر واپس آ جائے گی اس وقت جو مفتا اسماعیل کام کر رہا ہے وہ بالکل صحیح نہیں کر رہا اس کو ہٹایا جانا چاہیے آج مفتا اسماعیل صاحب نے بھی پریس کانفرس کی اور کہا کہ مجھے بے عزت کر کے بزارت خزانہ سے نکالا گیا نواز شریف صاحب کیونکہ مفتا اسماعیل صاحب نے یہ کہا ہے کہ نواز شریف صاحب کیونکہ خزانہ اساگڑا صاحب کے بہت قریب ہیں اساگڑا صاحب کے بیٹے نواز شریف صاحب کے داماد ہیں تو یہ دونوں آپس میں سمدھی ہیں تو ان کے بہتر تعلقات ہیں یہ نواز شریف سے کہتے رہے کہ وہ ڈالر اور پیٹرول کو سستہ کر دیں گے اس کے بعد ان کی مقبولیت وہ واپس آ جائے گی اور سیاست میں بھی واپس آ جائیں گے پھر ان کا تجربہ سب کے سامنے آ جائے گا لیکن وہ تجربہ ناکام ہوا انہوں نے کہا کہ مجھے لندن بلا کر بارہ لوگوں کے سامنے بے عزت کر کے وزارت خزانہ سے نکالا گیا اگر وزارت خزانہ سے نکالنا ہی تھا تو پھر مجھے لندن کیوں بلایا گیا مجھے ادھر ہی بتا دیا جاتا تاکہ میں اپنے راستہ جہاں وہ جدا کر لیتا لیکن مجھے بے عزت کر کے نکالا گیا دوسری طرف جو مفتع اسماعیل صاحب ہیں انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر عمران خان صاحب چونکہ ایک اچھے سیاستدان ہیں انہوں نے آج وزارت خزانہ کے اوپر جو ہے وہ پھر سے تنقید کی اس کے بعد وزارت خزانہ صاحب نے بھی جواب دیئے انہوں نے کہا جی کہ ہمارے اپنے لوگ بھی معشیت کی تباہی میں اہم کردار ادا کر کے گئے ہیں یعنی کہ یہ لوگ آپس میں لڑ رہے ہیں ان کو کام ملا ہے پاکستان کی معاشی صورتحال کو بہتر کرنے کا لیکن یہ لوگ آپس میں اقتدار کے لیے لڑ رہے ہیں ایک سو بیس لوگوں کی قبینا ہمیں صرف یہ اس نے آپ سے بہت جھوٹ پولے یہ فراڈیا ہے یہاں تک کہ اس کے اوپر مذہبی وار کروائے گئے اب دوسری طرف آجے عمران خان صاحب کے اوپر کیونکہ جو جی ایٹی کی ریپورٹ آئی ہے اس ریپورٹ کے اندر یہ واضح طور پر مینچن ہوئا ہے کہ تین طرف سے حملہ کیا گیا عمران خان کے اوپر اور عمران خان کے گارڈ کی وجہ سے معظم کی ڈتھ نہیں ہوئی اور دوسری طرف یہ سیاسی طور پر پرپیگنڈا پھلانے کی کوشش کی جاری ہے کہ جو پی ٹی آئی کا یہ سارا معاملہ جو تھا وزیر آباد کے اندر جو عمران خان کے اوپر حملہ ہوا یہ سارا پی ٹی آئی کا اپنا پلانٹر تھا ان کی مرضی سے ہوا اور سارا جو ہے وہ ان کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی گئی دوسری طرف ڈی پیو نے جب اپنے موبائل دیتے ہوئے آپ میرے پیچھے یہ ویڈیو دیکھ بھی سکتے ہیں کہ ڈی پیو نے جب ایس ایس چو کو فون دیا کہ آپ اس سے ویڈیو کیپچر کریں وہ فورٹیج بھی سامنے آگئی ہے لیکن ڈی پیو نے اور آئی جی نے دونوں نے شاملے تفشیص ہونے سے انکار کر دیا ہے سامنے کیوں نہیں آتے اگر عمران خان کا پلانٹر ہے عمران خان تو اپنا کیس جو ہے وہ ایف آئی آر نہیں کٹھوا سکا اتنے کمزور لوگ ہیں وہ لوگ اور تم لوگ اختیار میں بیٹھے ہو اور عمران خان کو ہرانے کے لیے تم لوگوں نے ایک سو بیچ لوگوں کی کابینہ رکھی ہوئی ہے بڑی اچھی بات ہے دوسری طرف آپ کے جو لیڈر ہیں نواز شیف صاحب انہوں نے پھر برطانیہ سے فرار ہونے کا فیصلہ کیا اور جنیوہ جا رہے ہیں اپنی بیٹی کے ساتھ اور اب جو ہے جنید صفدر صاحب نے جو کہ مریم نواز کے بیٹے ہیں انہوں نے بھی سیاست میں شمولیت کا اعلان کر دیا ہے وہ اس الیکشن میں مریم نواز کے ساتھ کھڑے ہو کر اپنی والدہ کی مدد کریں گے الیکشن جیتنے میں یعنی کہ ان کا خاندان جو ہے وہ ہمارے اوپر حکمرانی کرتا رہے گا اور ہم غلامی کرتے رہیں گے دوسری طرف عاصف زردالی صاحب نے آج پاکستان کی قوم کے ساتھ بہت بڑا مزاق کیا خیر مزاق تو یہ ہے یہ ایک بات انہوں نے بلکل ٹھیک کی کہ بھٹو ترتالیس سال سے عدالتی قتل کی وجہ کے باوجود عوام کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں یہ بات بلکل ٹھیک ہے کہ وہ عوام کے دلوں پر حکمرانی کر رہے ہیں لیکن وہ ان کی سیاست تھی وہ اتنے غیرتمند تھے کہ وہ کبھی بھی اپنی بیٹی کے اوپر اٹھائے جانے والے جن لوگوں نے ان کی نازیبہ تصویریں پھکوائی تھی ان کے ساتھ جا کر دی بیٹھتے ہو بلاول نے اپنی ماں کی نازیبہ تصویریں پھکوانے والوں کے ساتھ ہاتھ ملایا اور دوسرا اتنی بڑی پارٹی اپنے آپ کو اگر سمجھتے ہیں تو پھر ان کو کیا ضرورت تھی کسی دوسرے پارٹی کے لیڈر کے انڈر کام کرنے کی اور وزیر بننے کی خیر ان کو تو اقتدار چاہیے اب آسر زرداری صاحب نے مذاق کیا کہ محترمہ بینظیر بھٹو جو ہیں وہ قائد جو ضرفکار علی بھٹو تھی ان کی وجہ سے پاکستان کی زنجیر تھی اب ان کی جگہ جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری صاحب لیں گے جو اپنے نانا کے پاکستان کی حفاظت کریں گے بلاول بھٹو پاکستان کو دنیا کے ترقی یافتہ ممالک میں شامل کروائیں گے اس کو ابھی تک یہ تو پتہ نہیں ہے کہ تقریر کیا کرنی ہے کس کے ساتھ کیا بات کرنی ہے اس کو اتنی بڑی وزارت سے نواز دیا گیا ہے کہ اس نے صرف اپنے دوروں کے اوپر دو عرب روپے خرج کر دی ہیں پاکستانی عوام کے اور پاکستانی عوام کے پاس زیر کھانے کے پیسے نہیں ہیں اس بندے کو یہ نہیں پتا کہ بات کیا کرنی ہے وہ تقریر لکھے دے دیتے ہیں وہ پڑھ دیتا ہے اور اس کی سیاست کو چمکانے کے لیے کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کا معاہدہ تو ہو چکا ہے زردالی صاحب کا کہ دو ہزار اٹھائیس کے اندر بلاول بھٹو صاحب کو پاکستان کا وزیر اعظم بنائے جائے گا اور اس کے لیے تیاری کی جاری ہے مکمل اس کو اقتدار میں لانے کے لیے اور صورتحال اس وقت یہ ہے کہ پاکستان میں زیادہ امید وہ الیکشن کی طرف جاری کیونکہ دونوں پارڈیاں وہ اب الیکشن کی تیاری کے اندر نظر آ رہی ہیں پاکستان مسلم دیگنون ان کو ابھی کینڈیڈیٹ نہیں ملو لے جس کی وجہ سے وہ الیکشن کو ڈیلے کرتے چلے جا رہے ہیں مئی کے اندر چانسز ہیں کہ رمضان کے بعد الیکشن ہو جائیں گے لیکن صورتحال یہ ہے کہ اگر دوسری طرف دیکھا جائے جن لوگوں نے امران خان کو ہٹایا تھا ان لوگوں نے اس لیے نہیں ہٹایا تھا کہ چھ سات مہینے میں امران خان کو دوبارہ اس کے کہنے کے اوپر الیکشن دے دیا جائیں اور واپس اس کو اقتدار میں آنے دیا جائیں تو یہ بہت بڑا سوال ہے کہ کیا واقعی جو ہے وہ ایسا ہو سکتا ہے دوسری طرف سعودی عرب کی طرف سے کچھ امداد ملنے کے چانسز نظر آئے ہیں زیر خزانہ ساگدار صاحب نے یہ بھی اپنی ٹریس کانفرنس میں بتایا تھا کہ ہم پاکستان ڈیپارٹ نہیں ہوگا چائنہ اپنے کرزیں موخر کرنے جا رہا ہے اور سعودی عرب سے کچھ امداد ملنے والی ہے ہو سکتا ہے پاکستان کی عوام کو کوئی سکون کی جو ہے وہ آہ ملے اللہ کرے کہ پاکستان شاد باد رہے اور ایسے سیاستدانوں سے پاکستان اللہ پاک جان چھڑوائے آج کے لئے اتنے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ